بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں ہم اکثر اوقات اپنے پیروں پر خود ہی کلھاڑی مار رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظرم کر رہے ہوتے ہیں یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کی ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے فیرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے بے شکری ہے اور تنگیوں کے دیرے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دس ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں میں برکت کو ختم کرنے والے ہیں اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ ان کاموں سے کسی کام کا استرابت تو نہیں کر رہے ہیں یہ دوس کام کون کون سے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے لیکن پیارے دوستوں اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے آپ سے گجارش ہے کہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پور سکون گزرتی ہے اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا اسی لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں آج جن دس کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہم نے مختلف سرائے سے اکٹھے کیے ہیں انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے استناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے تو آئیے دوستو ہم آپ کو ان دس کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں پہلا کام ہے اندھیرے میں کھانا کھانا یاد رہے اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے اندھیرے میں کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور یہ نہ صرف کھانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ ان سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی خطصہ ہے یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے نمبر دو رات کو جھاڑو دینا یاد رہے کہ جھاڑو دینا کپڑے دھونا یہ دین کا کام ہے رات کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے اسی لیے چاہیے کہ دن کے کام دن ہی میں کرنے چاہیے جبکہ دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جاتے ہیں تو گھر میں پریشانی آتے ہیں یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ باعمر مضبوری شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے کسی وجہ سے گھر میں گندگی بنی ہے تو جھاڑو لگا کر صاف کر دیں لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کی یہ عادت نہیں بنانی چاہیے نمبر تین پر جو کام ہے وہ ہے پھونکوں سے چراغ بجھانا آگ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے نہ کی موہ کے ساتھ پھونک مار کر اس کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے اور نمبر چار جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا یاد رہے جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکت ہی آئے گی نمبر پانچ قبرستان میں باتیں کرنا اور ہسنا یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے اور قبروں میں عبرت حاصل کرنی چاہیے ایک دفعہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں سما جانا ہے یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے اس کا حصال سواب کریں اور نمبر چھے پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان سے چھوڑانی چاہیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللحیل علی العظیم پڑھنا چاہیے یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں اور نمبر ساتھ پر جو کام ہے وہ ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے یہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکت ہی آئے گی اور ہمارے رزق سے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی اسی لئے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا احتمام کیا جائے یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا مائل کچیل اور جراسیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیوں کا بھی سبب بنتے ہیں نمبر آٹھ یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا یاد رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں تنگ بھی مت کرو یعنی کی ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کئیسی کئیسی پریشانیاں برداشت کی ہے اسی لئے جس گھر میں والدائن کو ستایا جاتا ہے جس گھر میں والدائن کے نافرمانی کیے جاتے ہیں تو برکت اس گھر سے بھی اٹھ جاتے ہیں اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بددعا نکلے گی اور جب ماں باپ کے دل سے یہ بددعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں یاد رہے جس طرح سے والدائن کے دعاوں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی رہتی ہیں اسی طرح سے ان کی بددعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں اسی لئے اپنے والدائیں ان کی قدر کریں اور نوہ جو کام ہے وہ ہے مکڑی کا جالہ چھوڑنا یاد رہے جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے اسی لئے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کی جالوں کو صاف کیا جائے اور نمبر دس پر جو کام ہے وہ ہے اللہ تعالی کا شکرادہ کرنا یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالی کی نعمتیں اشتماع کرنے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا شکر ادا نہ کرنا یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے یاد رہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو میں ان میں اضافہ کروں گا اور اگر تم ناسکری کروگے تو اللہ کا عذاب بڑا شخت ہے اسی لئے ناسکری سے بچنا چاہیے اگر اللہ کی نعمتوں کی ناسکری کی جائے تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا پیارے دوستو یہ تھے وہ دس کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں یاد رہے جہاں ان دس کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب بنے جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے ہمارے گھر میں ہر شخص نماز کی پابندی کرنے والا ہو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا احتمام ہو چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کسرت کی جائے گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھئے کہ اسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین تو پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور جائدہ سے جائدہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستوں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم اللہ حافظ